اسلام علیکم ویلکم تو میں یوٹیوب چینل براند علی مدنی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ نے تھمڈل پڑھا کہ ہاو ٹو میک تھمڈل بلکہ یوں کہنا چاہیے ہاو ٹو میک بیوٹیفل تھمڈل تو اس کے لیے بہت سے چیزیں ریکوائیڈ ہیں جیسے یوٹیوب کا الگوریثم میں بھی یہ شامل ہو چکا ہے کہ تھمڈل اٹریکٹیو قسم کا ہونا چاہیے ایسا ہو کہ لوگ کی لوگوں کی مجبوری ہو کہ یار اس کی یوٹیوب کی ویڈیو یہ کھ کیا کہہ رہا ہے اور کتنا اٹریکٹیو ہے آپ کے کلر کمبینیشن سے لے کر آپ کا فونڈ تک اور آپ کا ریٹرن ڈائٹل کتنا اٹریکٹیو ہے جتنا اٹریکٹیو ہوگا اتنا آپ ویوز گین کر سکیں گے اور ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر سٹریکٹری بنائیں کہ جیسے ویڈیو اور اس سمدل بھی اس سے ریلیٹڈ ایسا ہیوی قسم کو ہونا چاہیے جس کے ویوز آپ کو پڑھ سکیں تو آئیے میں آپ کو کچھ ایپس بتاتا ہوں جس کو یوز کر کے آپ آپ بڑا اچھا اور آسانی سے اپنا تھمدل تیار کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے پکسل لیب ہے چی کے پکسل لیب کے تھرو بھی آپ ایک اچھا سا تھمدل تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں اس کا یوز بھی اب ہوتا ہوں گے پکسل لیب آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے پھر اس کے ساتھ پکسل لیب کو یوز کرنے کے لیے ایک دوسری ایپ کے بھی ضرورت پڑھتی ہے جس کو ہم پکس آرڈ کرتے ہیں پکس آر� دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے آئے ہوں تو اس میں آپ نے بیک گراؤنڈ میرا کروپ کر کے تو اس کو پی اینڈ جی فائل میں سیف کرنا ہے جب آپ پی اینڈ جی میں سیف کر لیں گے تو پھر آپ اس کو پکسل لیب میں لا کے ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر آپ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا ٹائم بھی بچ جائے اور میرا کام بھی اچھا ہو تو اس کے لیے میں ایک بڑی اچھی اور آسان سی ایپ لے گیا ہوں آپ نے یوٹیوب پہ کم لوگوں کے دیکھا ہو ہوگا تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ ایپ کیسے یوز کرنی ہے اس کا نام ہے فوٹو ایڈیٹر فوٹو جی فوٹو ایڈیٹر اگر آپ کو پلے سٹور پہ جائیں گے تو ایزی لی اویریبل ہے اگر نہیں تو آپ میرے لنک پہ میں نے اپنے ڈسکرپشن پہ ڈال دیئے آپ وہاں پہ جائیں اور اس کو ایزی لی ڈاؤنڈ کر لیں جی فرینڈ جیسے کہ ہم اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم نے پلے سٹور پہ جانا ہے جب پلے سٹور پہ جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے اور رکھنا ہے فوٹو ایڈیٹر پھر اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے فوٹو ایڈیٹر نیچے جائیں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرویز ہے بلو ایکن جو ہے یہ بڑی اچھی ہے فوٹو ایڈیٹنگ کے وغیرہ کے لیے اور اس کے میکشنگ کے لیے کروپنگ کے لیے بہت ہی چیئے اپ ہے آپ نے یہاں سے اس کو انسٹالل کر دینا چھئے کیونکہ میں نے انسٹالل کی ہوئی ہے تو میں وہ بتاؤں گا پھر آپ نے یہاں سے اس کے سرچ کرنے نا فوٹو ایڈیٹر کو پھر بس ڈاؤن لوڈ ہے تو میں آپ کو ڈریکٹی کھل کے بتا دے تو یہ نہیں یہ کچھ اس طرح کے انٹرفیس آئے رہنگ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سارت ہم نے ریسی پہ بنائے میں اپنے یہ ہو گیا یہ ہو گیا چلے میں اسی کے اوپر آپ کو نا ورکڑ کر کے بتا دیتا ہوں دوبارہ سے اگر میں نے ایک نئی تھمدر بنانی ہے تو دیکھیں یہ سائز میرا یہ ہی ہے اسی کے پر منچن رہے گا اس کو میریڈٹ کر دیتا ہوں اس کے بہت سے فیچر نیچ آپ کو ہم نظر رہیں گے کالا رہا ہے کالا رہا ہے کالا رہا ہے ایفیکٹس وغیرہ ایفیکٹس او یہ چیزیں میں آپ کو ہستہ ہستہ بھی آگے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اسی کا گر نیا بیگرونڈ بلانا اسی سائز کا یہ سائز وہی ہے بارہ سی بائے سات سو بیس جو ہمارے تھمدر کا سائز ہوتا ہے تو آپ نے پہلے پچھلک ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے جس کے اوپر آپ ہم نے اس کا کام کرنا ہے یہاں سے میں ڈرائنگ پہ جاؤں گا اگر میں کہتا ہوں کہ اس کی بیگرونڈ ساری براؤن ہو جائے یا بلائک ہو جائے نئی قسم کی بن جائے تو یہ دیکھنا یہاں سے اس کی میں گروپنگ بھی آگے یہ قدر سٹیکٹ آڈا تا ہوں یہ بیگرونڈ کو اور اس کو ساری ایسے کر دیں یہ آپ کا ایک نیا بیگرونڈ بن جائے گا یہ ایک نیا بیگرونڈ بن گیا اس کے اندر آپ مزینگ چینجنگ کرنا چاہیں تو اب یہاں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں ایک سائیڈ آپ کی براؤن رہے اور ایک سائیڈ آپ کی برائک ہو جائے سائیڈ آپ کی براؤن رہے اور ایک سائیڈ آپ کی براؤن رہے اور ایک سائیڈ آپ کی براؤن رہے ہیں یہاں سے آپ اپنی فوٹو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں بھی دیکھیں ٹیکسٹ ایمیج کا اپشن آ رہا ہے یہاں اس کو یہاں سے کرک کریں گے یہاں پر پلس کے سائن پر جائیں گے اور یہ ایمیج کا سائن بنا ہوا ہے دوسرے نمبر پر یہاں سے آپ گیدری پر جائیں گے کائیں بھی آپ کا کوئی ڈیٹا پڑھا ہوا ہے یہ میں نے ایک پچھر ریوی تھی یہاں اس کو کرو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو اپلوٹ کیا اپلوٹ کے بعد یوں اس طرح کی انٹرخیس آ جائے گا آپ نے یہ اے بنا ہوئے نیچے یہاں پہ کرک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے شیف سلٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جب اس پہ کرک کریں گے تو برش کیا ایک سائن بنا جائے گا پھر یہاں سے آپ نے یہ جو چار ایرو کے سائن بنا ہے رائیڈ لیفٹ اپنڈ ڈاؤن اس کو سلٹ کر کے یہاں سے آپ نے زوم کر دینا ٹھیک ہے یہ آپ نے زوم کر دی جتنا آپ کر کوئیڈ ہے یہاں سے یہ برش پہ کرک کریں گے تو برش کے تھو آپ نے یہ ساری یہاں سے اسی طرح ہی بارڈر بے بارڈر کروپ کرنا آپ نے کوئی بھی جگہ بائیڈ نہ جائے کوئی بھی جگہ خاری نہ رہے پہر کوشش کریں گے آپ بارڈر پر کام کریں جو یہ آوٹ لائن پیچرز کی جو ہوتی ہیں نا مین یہی کروپنگ واری سائیڈ ہوتی ہے اس کو گرام باہر جا رہے تو آپ ربڑ کے تھوڑ اس کو ریس کر سکتے ہیں جتنا آپ کو رکھائیڈ ہے یہ آپ کا آوٹ لائن میں اس کی کروپ کر کے دکھا رہا ہوں یہ بالکل اس کے اندر بہت مزے گی کروپنگ ہوتی ہیں مینور اور جس طرح دوسری اپ ہیں پکس آڈ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا اپ ہے بہت اچھی اپ ہے اس کے لئے کروپنگ وغیرہ کے لئے چونکہ مجھے اس پر ایزی لگتا ہے کام کرنا پکس آڈ کے نسبت تو اس لئے یہ اپ دیکھیں مینوری جتنا آپ کو دل کریں کروپ کرنے کے لئے آپ اتنی کروپ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ نے سائز برش کا بڑا اور چھوٹا کرنا ہوتا وہ بھی ہو جائے گا یہ نہیں یہ نہیں یہ پچھے رہا گیا آپ کے ساتھ میں اس کا زون کر کے دیکھ سکتے ہیں کی جگر رہا گیا یہاں سے دیکھیں ہاں سے دیکھیں یہاں پر دست قسم کی ایچ ڈی لیور کی پیچھر آپ کے سامنے ایڈی ہو گیا ہاں 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 آپ نے سیم اس طرح کرنا جو آٹ لائن بورڈر وائڈ ہوگا اس کو تقریباً اپنی خزیز کی مطابق جو چیز آپ کے جہاں پر رائیڈ لگے وہاں تک آپ نے اس کو کروپ کر دیا ہے یہ ہوگی آؤٹ کلاس کروپ آپ کے سامنے سائے تھوڑا ساوز بڑا کر رہے ہیں ہاں جی یہ ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے گروپنگ کر دی اگر آپ اس میں مزید اس کو اچھا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز کر کے دکھاتا ہوں جو میں یوز کرتا ہوں اس کی آپ تھری ڈوٹ پہ جائیں گے تو آپ یہاں سے بہت سی اپشن آ جائیں گے اپنے کپیسٹی بڑھانی ہے کلر اس کا بلینڈ کرنا سائز بڑھانا ہے جیسے ملتی آپ کو ریکوائیڈ ہو یہاں سے میں ڈبلگیٹ بجاؤں گا ہوا تو یہ ایک اور ڈبلگیٹ بان جا گا اس کو میں بڑھا کر کے بیگرانڈ پہ یوز کرنا ہوں ایسے یہاں سے آپ یہ ڈبل ایکن بنا ہوا ہے اینڈ پہ اس کو کلک کریں گے تو نیچے آری پیچر کو اٹھا کے اوپر کر دیں گے اور اس کی ہم کپیسٹی کم کر دیں گے ایسے یہاں پہ مزاہ کھا رہی ہے ٹھیک ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دیں گے کیوں جی کیسے لگا آپ کو اوکی ہو گیا اب اس کے اوپر آپ نے سیو جیسی کر آپ نے اس کو کر دیا یہاں سے اوکی کر دیا پھر آپ مزید چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں دیکھ لیں بھی آپ جتنی چینجنگ آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو وہیں پہ آپ اوکی کر دیں مجھے تو یہاں پہ ٹھیک لگ رہا ہے یہاں پہ کر دوں گا اوکی اور اپلائے اب میں اس کا تھوڑا سا کلر اور اس کی پیچرنگ پہ میں تھوڑا سا ورک کروں گا ایفیکٹ پہ جائیں گے ایفیکٹ پہ جائیں گے ایفیکٹ پہ جائیں گے ایک بات اپنے چیک کریں گے جی کہ یہ میری کیب اور شرٹ کا رنگ تھوڑا سا لائٹ آ رہے تو اس کو ڈاک کر دیں گے بند پہ جا کے گھڑی بھی گالی کر رہے تھے شرٹ ڈاک ہو جائے گی ایسے جی نظرین یہ رہا پھر مزے کی ہوگی ٹھیک جی اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے رائٹنگ کی باری ہے کہ اب ہم نے کیا رکھنا جی ہاو ٹو میک تم دیں یہاں خواہ دی میک پہ رہے دیں میک یا آپ کو پتہ آپ نے سب سے پہلے پلاس پہ سائیں گے وہاں پہ ٹائپ کر دیں گے یا اگر میک 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 اور کیا رکھنا جی تھم لے میں نے کہا کہ سیڈنگ پہلے کر کے رکھوئی تھی ورڈنگ کی تو آپ نے مطابق جتنے رکھوئیڈ آپ کو دلتا رکھنا ہے یہ رہاں میک تھم لے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ کر دیں گے بھی بلکل مینوال ہے جدہ آپ کو دلتا رکھیں تو وہاں پہ اس کو دے جائیں ہاں پہ میک سوڑا 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 کرا لے اس نے میک یہ لے آپ کو اچھا لگ رہے اکار دولین یہ بھی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ نے لکھ سکھتا ہے اور اس کے حسط سکر تک دیں گے ٹونٹی ٹو میلے گیتا ہوں اوپر ایسے اس کا خدار تھوڑا سا آٹلین کا لاغ کر دیتے ہیں یہاں سے آٹلین ٹاپ پہ جائیں گے یہاں بھی کریک کرنے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹونٹی 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 یہاں بھی آپ نے چینل کا نام یہاں اپنا نام جو بھی رکھنا چاہے آپ کی مرضی ہے جتنی آپ چینجنگ کرنا چاہیں آپ اپنے بینڈر امید ہے آپ کو یہ اچھا رکھا جی ویلکم بیک فرینڈز امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اپنا فیڈبیک دیں آپ کا فیڈبیک بینے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے نیچے کمنٹ کر دیں اگر آپ میرے چینل پر ابھی آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ ہی بیل والے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہارانے والی اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ